سب کون سا مدرسہ کس طرح سے یہاں پر آج سپن فردہ منائے گئے مدرسے کا نام الجامعیت الاسلامیہ اشرف المداریس ہے اور اس مدرسے کو قائم ہوئے تقریباً بتیس سال ہو گئے ہیں جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پھڑوا مار کر کے بنیاد رکھا تھا اور اس مدرسے میں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں دی جاتی ہیں باز عفتہ یہ لکھنو بوٹ سے مدرسہ مستقیل طور پر ملحق ہے اور پورے بوٹ کے امتحانات یہاں ہوتے ہیں اور یہ پندرہ اگشتی کی جو خوشی ہے آزادی کی خوشی ہمارے تمام ٹیچرز اور طلبہ اور عوام اور کمیٹی کے لوگ مل کر کے مناتے ہیں کہ ایک مسلمان قومی پرشم سے کتنی محبت کرتا ہے اس قومی پرشم کو دیکھئے ہم حج جیسی پویتر عبادت کے لیے جب جاتے ہیں تو اس قومی نشان کو مکہ اور مدینے لے جاتے ہیں اب اس سے بڑھ کے ہم کیا محبت کریں ہم اس سے بہت محبت کرتے ہیں اس نشان کی عزت کے خاطر مرنا اور مٹنا جانتے ہیں دیکھئے راجگان راجگی جو ہے سارے جہاں سے ہندوستان ہمارا یہ قومی ترانہ ہی ہے یہ قومی ترانہ ہی ہے ہم نے جب اپنے ترانے میں یہ کہہ دیا کہ پوری دنیا میں کوئی ملک ہندوستان سے اچھا نہیں ہے تو اس سے بڑا کیا ترانہ ہو سکتا ہے اس سے بڑا کر کے دکھائیے راج جو گیت ہے اس پہ میں نے بہت غور کیا اس میں ایک لفظ آیا ہوا ہے اس میں ایک لفظ ہے کہ پنجاب سندھ گجرات مراتا اب آپ لوگ سے میں سوال کرتا ہوں کہ یہ سندھ ہے کہاں انڈیا میں ہے کیا پاکستان میں ہے آپ مجھے بتائیے ہمیں بے عقوب بنایا جا رہا ہے وہ پاکستان جو اپنی فوج کے ذریعے اور اپنے دہشت گردوں کے ذریعے ہمارے ملک کے نوجوانوں کو اور ملیٹری کے لوگوں کو شہید کروا رہا ہے آپ اس پاکستان کے سندھ کی تاریف ہم سے کروا رہے ہیں کہ آپ اس کی تاریف کیجئے پہلے اس کو بدلا جائے میری اپیل ہے پارلمنٹ میں گزارش ہے کہ پہلے سیم کا لفظ ہٹا دیا جائے اور ایک چیز اور ہے سن لیجئے ایک چیز اور ہے وہ یہ ہے کہ اس ترانے کے اندر مشکل سے چھے سوبوں کا نام ملتا ہے تو کیا آندھرا کہاں چلا گیا ہیدر آباد کہاں چلا گیا کشمیر کہاں چلا گیا ہمارا بطن نہیں ہے ہم چھوڑ دیں گے اس کو کشمیر میں کونسی خوبی نہیں ہے کشمیر کے لیے لوگ آنکھیں دکھا رہے ہیں ہم اپنی جانے دے دیں گے اگر کشمیر چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں گے آج اس کشمیر کا ذکر نہیں آیا ہے اس ترانے میں کشمیر کا ذکر نہیں ہے ہیدر آباد جیسی اتنی بڑی اور عظیم سوسائٹی تاریخی شہر اور اس کا بھی ذکر نہیں آیا چار پانچ چھ ساتھ سوبوں کا آپ نے ذکر کر دیا میں اپیل کرتا ہوں اپنی گورنمنٹ شیف پارلمنٹ کے ذمہ داروں سے کہ اس میں جتنے سوبے ونتیس تیس سوبے ہندوستان کے اندر ہیں سارے سوبوں کا ذکر شامل کیا جائے اور سندھ کو ہٹا دیا جائے ایک بار نہیں اس ترانے کو میں روزانہ مدر سے پڑھوں گا وندے ماترم کیلئے کیا جائے ہیں وندے ماترم قیامت تک نہیں پڑھوں گا کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ کے صلوہ کسی کی پوجہ نہیں کر سکتے ہیں ہمارا سر صرف اللہ کے سامنے جھکے گا آپ دیکھئے ہمارے سرکار صلو اللہ نے فرمایا اے فضو اردکم فائنہا امکم اپنی مٹی کی حفاظت کرو اس لیے کہ تمہاری ماں ہے تو اس مٹی کی ہم حفاظت کریں گے عبادت نہیں کر سکتے عبادت صرف ہمیں خدا کی کرتے ہیں